ساکھیوں نے رات جو آپ نے ہمیں عزت تھی سب نے متفقہ فیصلہ کیا ہے وہ پندر اندلہ اپنا درنامہ خرک کرتے ہیں انشاءاللہ آپ نے ہمیں عزت تھی ہم ابھی آپ کو عزت لے رہے ہیں اور آپ کی گہر موجودی میں نے کہا کہ چیف سکری صاحب کمیشنر صاحب عمر صاحب دیجی صاحب جمیل صاحب سب کار تحرک کے ساتھ تعاون ہے انشاءاللہ بجائے ہم کسی وزیر قصیل کا ہم آپ کو عزت دیں گے آپ کی موجودی میں اپنا درنا قتم کریں گے سمارہ اپیس اللہ قبول میں مولانا عزت اور احمان صاحب اور آپ کے تمام جو بھی کھاتی ہیں سینئر کھاتی جو ہر سے دو تحریر کے ریپر ہیں اور جوازر کے باشور اور عام السلام علیکم جو طلبات مولانا عزت الرحمان نے پیش کیے تھے حکومت کو ہماری تین دن پہلے بھی اس پہ تفصیلی بات چیت ہوئی حکومت کی طرف سے ایڈیشنل جی سیکرٹری ہوم آشم غزری صاحب حسن خان بولیلی صاحب کمیشنر وکران ڈیویزن جیپٹی کمیشنر گوادر ڈیریکٹر جنرل فشریز میں جی سیکرٹری فشریز ڈی آئی ڈی گوادر ڈی پیو گوادر ہم سب نے تفصیلی مذاکرات کیے ہم نے ایک چیز یہ باور کرائی مولانا حضائد الرحمن صاحب کو کہ جو آپ کے جائز مطالبات ہیں حکومت میں ہمیشہ اس کو مانا بھی ہے اور پچھلے اس تین مہینے میں ہم نے اس تمام مطالبات پہ کافی حد تک ہم نے کامیابی بھی حاصل کیے اور معاملات حل کیے ہیں کچھ معاملات ایسے ہیں جو عبیب تک رہ گئے ہیں وہ معاملات اتنے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے معاملات نہیں ہیں اس پہ ہم مسلسل محنت کر رہے ہیں مسلسل اس کو حل کرنے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ معاملات کچھ معاملات بڑے پرانے تھے جو ایک جس کے لئے ہمیں ٹائم درکار ہوتا ہے سرکاری پروسس ہے اور سرکاری پروسس میں ٹائم لگتا ہے تو ہم نے اس کے لئے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ٹائم دیا جائے ہم نے یہ جو معاملے کو تفصیلاً ڈسکس کیا لیڈران سے اور ہم نے اس ٹائم بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں آپ خوڑا سا اور ٹائم دے پندرہ بیز ان کا ٹائم دے تاکہ جو کچھ معاملات رہ گئے ہیں اس پہ ہم عمل کر کے آپ لوگ کے مطالبات مان لیں مگر کیونکہ آپ لوگ کی تحریک رہبر تھے ان کا ایک اپنا حیصلہ تھا اور آپ لوگ نے دھرنا دیا تین دھرنا دیا اور مسلسل ہم آپ لوگ سے رابطے میں بھی رہے اور کل رات کو جو ہم بیٹھے اور ہم نے جو آپ سے ریکویسٹ کی اور ایک ایک ایشو کو دوبارہ ہم نے تفیلن ڈسکس کیا اور اس پہ کافی پیشرف ہوئی اور چیف سیکرٹری بلوستان آپ اگرین کرے کہ پچھلے تین ماہ میں ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے پہل کی ان کو حل کریں اور الحمدللہ ہم نے کافی حد تک مطالبات کو حل بھی کیا اور اس کی تائید آپ سب لوگ کرتے ہیں کہ کافی بہتری آئی ہے آپ لوگ کے دھرنے کے بعد کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں تو اب جو رات کو ہماری نگوسیشن ہوئی اور جو مطالبات تھے اس پہ تو کچھ پہ ہم نے اشورنس دی ہے کہ فوری عمل ہوگا اور انشاءاللہ وہ مسئلے حل ہوگے اور یہ جو اگلے پندرہ دن ہے انشاءاللہ اس میں ہم نے بیٹھ دیکھنا ہے کہ جو مطالبات حل نہیں ہو رہے جو حل ہونے چاہیے اس پہ ہم نے ان سے ٹائم مانگا ہے کہ ہمیں پندرہ دن کا ٹائم دیں تاکہ ان پہ ہم پیش رکھ کریں اور پندرہ دن بعد انشاءاللہ پندرہ دن کے اندر ہم ریزرڈ جو ہے نتیجہ جو ککلے گا انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور جو آپ لوگ کے جتنے بھی جو طالبات جو lawful demands ہیں تو ان کو ہم accept بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو implement بھی کرائیں گے انشاءاللہ تینک بسم اللہ الرحمن رحیم مولانا ریتو رامان صاحب آئی جیم آئی سربرا واجہ وادیلہ صاحب اور وادر ریو نوام اسلام علیکم ممن جائے مشکور